نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا فیٹ موٹرز کی جتنی بھی گاڑیاں انڈین مارکٹ میں بیچی جاتی تھیں ان سبھی کو کافی زیادہ مجبوط بنایا گیا تھا آئے دن ان کے کئی سارے ایسے ایکسیڈنٹ سامنے آتے رہتے ہیں جن میں ان کا پرفارمنس دوسروں کے مقابلے بہترین ہوتا ہے اور انہی گاڑیوں میں سے ایک نام پنٹو کا بھی آتا ہے جس کا آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ دکھانے والا ہوں جو گوہا سے مسٹر وشنو گپتہ جی نے مجھ سے انسٹاگرام پر شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل فیس بک یا پھر انسٹاگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ کچھ دنوں پہلے فیٹ پنٹو اور ماروتی سزوکی بلینو کے بیچ گوہ کے مڑگاؤں میں کسی جگہ پر ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق پنٹو اور بلینو دونوں آگے پیچھے نارمل سپیڈ میں چل رہی تھیں تب ہی اچانک بلینو کے ڈرائیور نے بریک لگا دیا جس کے بعد پنٹو اس کے بیک سیڈ میں گھس گئی یہاں پر بلینو کے ڈرائیور نے اچانک بریک کیوں لگایا اس کی جانکاری نہیں دی گئی ہے زیادہ تر چانسز ہیں کہ ہیچ بیک کے سامنے کوئی آگیا ہوگا جس سے ڈرائیور نے ایسا کیا پھر جو بھی ہوا ہو یہ ٹککر بہت ہی زیادہ زبردست تھا فوٹوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے دونوں گاڑیوں کی کیا حالت ہو گئی ہے جہاں ایک طرف پنٹو کا بونٹ بمپر ہیڈ لائٹ ریڈیٹر گرل وغیرہ ڈیمیج ہوا ہے وہیں دوسری طرف بلینو کا پورا بیک سائیڈ اندر گھس گیا ہے جس کے وجہ سے اس کا ٹیل گیٹ بمپر ونڈی شیلڈ ڈور اور کافی انٹرنل ڈیمیجز آئے ہیں اس کے علاوہ دونوں گاڑیوں کے پیسنجرز بلکل سیف تھے کسی کو چھوٹے نہیں آئیں جو کہ بہت اچھی بات ہے حالانکہ بلینو کے بیک سیٹ پر اگر کوئی بیٹھا ہوتا تو اس کو چھوٹے آ سکتی تھی کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ امپیکٹ پڑا ہے یہاں پر دونوں گاڑیوں کا پرفارمنس آپ کے سامنے ہیں مجھے زیادہ اندر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے امید کرتے ہیں ماروتی سوزکی اپنے اپکمنگ بلینو کو بہترین اور مجبوت بنائے گی تاکہ اس گاڑی کو دل سے چاہنے والے لوگ اندر بیٹھ کر سرکشت بھی رہ سکیں تو گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنس میں ضرور بگائیں